راجہ کرنی آئے کسی دیس میں کاسی راجہ نام کے ریج کرتے تھے ان کی پتنی کا نام کرون تھا ان کا جن راجونس میں ہوا تھا محل میں سکھ سبیدہ کا کوئی آبھاو نہیں تھا سیوہ کے لئے بہت سے داست آسیاں تھے ان کے چار اور سکھ ساتھ تھا دکھ کیا ہوتا ہے اس بات کو جانتی ہی نہیں تھی کورنا بہت سندر تھی راجہ ان سے آہد پریم کرتے تھے ان کے پرموک سے بات نکلے بھر کی دیر تھی کیوں ان کے پورا ہونے کے دیر نہیں لگتی تھی دسمبر کا مہینہ تھا کڑکتی تھنڈ پڑ رہی تھی ایک دین رانی نے ورون ندی یا سنان کرنے کا نشے کیا راجہ نے اگیاں دی کی ارون کی اور جانے والی سارے مارک روک دیا جائے اور سبھی گھات کھالی کر دیا جائے آدیس ہوتی ہی سبھی مارک روک دیئے گئے ندی کے تٹ پر وہ گھات میرز ہو گئے جو لوگ گھاتوں کے پاس جھوپڑیاں بنا کر رہے تھے یہ بھی انہیں چھوڑ کر چلے گئے اب وہاں کیول پچھیوں کا کل راو سنائی دے رہا تھا رانی اپنی سکھیوں کے ساتھ گھات پر پہنچی اور ان ندی کے تٹ پر ان کا حس پریحس گنجنے لگا اوہ سمیں پور دشا میں سوڑ اگرہ تھا رانی نے اپنی سکھیوں کے ساتھ ندی کی جھیل ملی کرتی دھارا میں اسنان کیا بہت تھنڈ تھا تھنڈے پانی میں اسنان کرنے کے کارن رانی بوری طرح ٹھٹھوڑ گئی اور تھر تھر کاپنے لگی کمپتے کمپتے ہونٹوں سے انہوں نے کہا میں تھنڈ سے مری جا رہی جلدے آگ جلا اور میرے پار پران بچا رانی کی آگیاں پا کر سکھیوں پاس کے جنگل سے لکڑیاں لانے جانے لگی رانی نے کہا اتنی دور کہاں جا رہی ہو دیکھو پانسین پھوس کی جھوپڑیاں ہے اسی میں آگ لگا دو کسی طرح اس ٹھنڈ سے تجھ اٹھکارا ملے موسیقی موسیقی